سابق رکھنے قومی اسمبلے مبلغ و اینکر مرہوم آمر لیاقت کی نامناسب ویڈیوز لیک کرنے کے کیس میں صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی کی عدالت نے یوٹیوبر یاسر شامی کی زمارت میں توسیق کر دی یاسر شامی پہلے ہی مسکورہ کیس میں پانچ لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت پر تھے جبکہ اسی کیس کی دوسری ملزمہ دانیہ شاہ بھی زمانت پر ہے زمانت کی مدد ختم ہونے پر یاسر شامی پانچ ستمبر کو کراچی کے سیشن کورٹ میں پیش ہوئے جہاں انہوں نے زمانت کی درخواست دائر کی عدالت نے مزید پانچ لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض یاسر شامی کی زمانت میں توسیق کی زمانت ملنے کے بعد یاسر شامی نے عدالت میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک صحافی ہیں اور ان کا کام صرف خبر دینا ہے انہیں جو خبر ملی وہ انہوں نے ادارے کو بجوا دی خبر کو نشر کرنا یا نہ کرنا ادارے کا کام ہے یاسر شامی کے وکیل کا کہنا تھا کہ ان کے موقع نے خبر چلا کر کوئی غلط کام نہیں کیا انہوں نے کوئی کانوٹ نہیں توڑا خیال رہے آمیر لیاقت حسین جون دوزار بائیس میں اپنی رہائشگاہ پر بہوش پائے گئے تھے جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا وہاں انہیں مردہ قرار دیا گیا تھا اس سے قبل آمیر لیاقت حسین شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے انتقال سے چند ہفتے قبل ان کی سب سے آخری اہلیہ دانیا ملک کے ہمراہ نامناسب ویڈیوز وائرل ہوئی تھی نامناسب ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد آمیر لیاقت حسین کا انتقال ہوا تھا اور ان کی موت کے چند ہفتوں بعد جولائی دوزار بائیس میں مرہوم کی سابق اور پہلی اہلیہ بشرا اقبال نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے ہمراہ دانیا ملک کے خلاف وفاقی تحقیقاتی ادارے کراچی میں کیس دائر کرنے کی درخواست کی تھی بعد ازہ ایف آئیے نے نازبہ ویڈیوز لیک کرنے کے الزامات کے تحت دانیا شاہ کے خلاف پیکا ایک دوزار سولہ کی دفاع بیس اکیس چوبیس کے تحت دس اکتوبر دوزار بائیس کو مقدمہ درج کیا تھا ایف آئیے میں کیس دائر ہونے کے بعد دسمبر دوزار بائیس میں ایف آئیے نے پنجاب کے شہر لودرہ سے دانیا ملک کو گرفتار کر لیا تھا جسے بعد ازہ کراچی کے عدالت نے زمانت پر رہا کر دیا تھا ایک موقع پر کراچی کے جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی نے سوشل میڈیا پر نازبہ ویڈیو لیک کرنے سے متعلق کیس میں دانیا ملک پر فرد جم بھی آئیت کر دی تھی اور مسکورہ کیس تحال زیر سمات ہے